پیڑ لاکھ بچیاں اور مہلائیں غائب ہو گئی ہیں ان کے راج میں ہر روز سترہ بلاتکار ہوتے ہیں یہ سرکار چل رہی ہے اجین کی گھٹنا تو آپ نے دیکھی ہی ہے اور آدھی واسی جنوں پر آپ پر جو اتیار چار برسائے جا رہے ہیں ان کا اب کوئی مقابلہ نہیں ہے پورے دیش میں مدیہ پردیش ان میں نمبر وانہ ہو گیا ہے تو دیکھئے یہاں کی جو پرستیتیاں ہیں وہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے آپ کو ون پر ادھکار نہیں مل رہے ہیں یہاں پہ اتیار چار بڑھ رہے ہیں جب بھاج اپ آئی تو ایک ایک کر کے یہ ادھکار آپ سے چھینے گئے آج سرپنچوں کو کی ادھکار میں کٹوتی ہے آپ سب جانتے ہوں گے منڈرے گا کو لاغو ہی نہیں کیا پلایا نور بڑھ گیا ہے کیونکہ گاؤں میں روزگار نہیں مل رہا ہے آپ کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں آپ کو اوپر کے صحیح دام نہیں ملتے آپ ویروت کرتے ہیں پردرشن کرتے ہیں تو آپ کے اوپر گولیاں برسائیں جاتی ہیں بھاج اپا کی سوچ جو ہے کہ جب آپ سطح میں کچھ نہیں کریں جنتہ کو آگے بڑھانے کا کام نہیں کریں برشتہ چار کرتے جائیں جہاں پہ آپ کو موقع ملا وہاں ہاتھ مار لیا پیسے لوٹ لیے کام نہیں کیا چناؤ آنے کا سمیہ آیا اٹھارہ سال سے جو آپ نے کام نہیں کیا وہ چناؤ کے اٹھارہ دن پہلے آپ شروع کر لیتے ہیں جب آپ اٹھارہ سال سے آپ کی سرکار ہے جب آپ سطح میں ہیں اور آپ تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیا یہ کام آج بونس کا پیسہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نہیں ملتا ہے آپ کو چپل دے رہے ہیں چھاتے دے رہے ہیں جوتے دے رہے ہیں بونس کا پیسہ نہیں دے رہے ہیں اس میں کمیشن ہوگا ٹھیک ہے صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ بلکل لیکن آپ کے سممان کی کیا بات ہے آپ کے سممان کی کیا بات ہے کیا جوتا چپل چھاتے سے آپ کا سممان جڑا ہے آپ محنت کرتے ہیں کیا آپ کو اپنی محنت کی کمائی نہیں ملنی چاہیے کیا آپ کی محنت میں آپ کا سممان نہیں ہے تو یہ سوچ ہے نا اسی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک طرف کانگریس کی سوچ آپ کی سممان آپ کا سممان آپ کی سنسکریتی آپ کی پرمپرائیں کو آگے بڑھانے والی سوچ اور اس کے بارے میں میں اور بتاؤں گی آپ کو کیسے چھتیس گرز یا ایسے پردیش میں کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں اور دوسری طرف بھاج اپا کی سوچ جو ہے کہ جب آپ ستہ میں کچھ نہیں کریں جنتہ کو آگے بڑھانے کا کام نہیں کریں برشتہ چار کرتے جائیں جہاں پہ آپ کو موقع ملا وہاں ہاتھ مار لیا پیسے لوٹ لیے کام نہیں کیا چناؤ آنے کا سمجھ آیا اٹھارہ سال سے جو آپ نے کام نہیں کیا وہ چناؤ کے اٹھارہ دن پہلے آپ شروع کر لیتے ہیں یہ گھوشنا کریں گے مہلاؤں کے لیے آدی واسی جنوں کے لیے گھوشنا کریں گے کوئی اور گھوشنا کریں گے بچوں کے لیے یعواؤں کے لیے لیکن جب آپ اٹھارہ سال سے آپ کی سرکار ہے جب آپ ستہ میں ہیں اور آپ تھے تو آپ نے کیوں نہیں کیا یہ کام یہ میں پوچھنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کا دھیان اسی طرف آکشت ہو آپ کو آپ کی سممان کی کمائی ملنی چاہیے یہ جو انہوں نے چپل جوتے چھاتوں کی بات کی ہے نا اس کو بند کرائیے دیکھئے تھوک میں خریدتے ہیں آپ کو ایک جوڑی چپل پکڑا دیتے ہیں آپ کا کونسا سائز ہے نہیں ہے وہ بھی نہیں معلوم ایسی پکڑا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ چپل یہ جوتے یہ چھاتے آپ کو پکڑانے سے آپ چپ ہو جائیں گے اور اپنا بونس نہیں مانگیں گے اتنا بھی آدھر نہیں کرتے آپ کی محنت کا یہ آپ کی محنت کی کمائی ہے آپ کا ادھکار ہے آپ کو بونس ملنا چاہیے اور آپ کو تیندو پتہ کا صحیح دام ملنا چاہیے تیندو پتہ چننے کا کام کرنے والے بھائی بہن دن بھر کام کرتے ہیں صبح نکلتے ہیں شام تک سورج کے ڈھلنے تک تیندو پتے کو چنتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں ایک ایک پتی کی گھڑی بناتے ہیں پھر اسے لے جا کر بیچتے ہیں مہلائیں پتہ بیچنے جاتی ہیں اور دیر رات تک نہیں لوٹتی لیکن انہیں کیا صحیح دام مل رہا ہے تیندو پتہ کا آپ بتائیے تیندو پتہ بونس میں بھی برشتہ چار کیا ہوا ہے ابھی تک نہیں ملا کس کس کو ملا ہے بونس ملے گا کیسے جب برشتہ چار کیا ہے اس میں آپ سوچئے ہر جگہ برشتہ چار کر رہے ہیں آپ کی مہلائیں جا کے تیندو پتہ روز اس کا کام کرتی ہیں اس کو چننے کا کام کرتی ہیں صبح سے شام تک کام کرتی ہیں رات کو گھر آتی ہیں اور بونس میں یہ برشتہ چار کرتے ہیں پیسے یہ بناتے ہیں آپ کو صحیح دام نہیں ملتا آپ کو معلوم ہے کہ 36 گھر میں 4000 روپے ملتا ہے تیندو پتہ کا دام یہاں کو دھان کا بونس نہیں دیا 36 گھر میں جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں سب سے زیادہ دھان کا دام مل رہا ہے پورے دیش بھر میں یہ کام کر رہی ہے کانگریس کی سرکار یہ تیندو پتے پر بونس دینے کا کام کس نے شروع کیا تھا آپ کو معلوم ہے اندرہ ماتا نے کیا تھا شروع انہوں نے شروع کیا تھا جب وہ یہاں آئی اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی مہلائیں اتنی محنت کر رہی ہیں تو ان کو لگا کہ آپ کی مدد ہونی چاہیے آپ کا جو سماج ہے اس کے ساتھ بہت اتیاجار ہوا ہے آپ نے دیکھے ہوں گے اتنے سارے جو ویڈیو وائرل ہوئے ہیں دیش میں سب سے پردیش میں سب سے زیادہ بچیوں کو یہیں پہ مدیو پردیش مرین یہیں پہ غائب ہو رہی ہیں سب سے زیادہ بچیاں ڈیڑھ لاکھ بچیاں اور مہلائیں غائب ہو گئی ہیں ان کے راج میں ہر روز سترہ بلاتکار ہوتے ہیں آپ سوچئے بہنیں ہر روز جب آپ کی بچیاں باہر نکلتی ہیں آپ کو ڈر لگتا ہوگا کہ آئیں گی واپس کی نہیں یا کچھ ہو تو نہیں جائے گا یہ سرکار چل رہی ہے اجین کی گھٹنا تو آپ نے دیکھی ہی ہے اور آدھی واسی جنوں پر آپ پر جو اتیاجار برسائے جا رہے ہیں ان کا اب کوئی مقابلہ نہیں ہے پورے دیش میں مدھیا پردیش ان میں نمبر وانہ ہو گیا ہے تو دیکھئے یہاں کی جو پرستیتیاں ہیں وہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہیں آپ کو روزگار نہیں مل رہا ہے آپ کو ون پر ادھکار نہیں مل رہے ہیں یہاں پہ اتیاجار بڑھ رہے ہیں تو پلائین تو ہوگا ہی نا یہ دیکھ کر اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے شہیدوں کی دھرتی پر یہاں سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں روزگار لینے کے لیے اور یہاں پر روزگار آپ کے لیے پیدا نہیں کر رہے ہیں اٹھارہ سالوں سے بھج اپا کی سرکار ہے روزگار کے موقع نہیں بنے آپ کو یاد ہوگا کہ اندرہ جی نے آپ کو پٹے دلوائے تھے یاد ہے کی نہیں یاد ہے کس بھاونہ سے دلوائے اسی بھاونہ سے دلوائے کہ یہ آپ کی زمین ہے یہ آپ کا سممان ہے یہ آپ سے جڑی ہوئی باتیں ہیں اور آپ کو پوری طرح سے کی شکتی آپ کے ہاتھوں میں ملنی چاہیے کانگریس پارٹی کی یہی پرم پر آ رہی ہے یہی اصول رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جو سمپتی ہے دیش کی پردیش کی آپ کے زلے کی یہ سمپتی آپ کے ہاتھوں میں جائے ہم چاہتے ہیں کہ آپ مضبوط بنے آپ کی شکتی آپ کو ملے اور جب آپ یہاں پہ چناؤں کی بارے میں باتیں سننے آتے ہیں میری بھی انیک الگ الگ پارٹیوں کے نیتاؤں کی تو آپ ہمیشہ ایک بات کو اپنے دھیان میں رکھئے کہ کیا یہ لوگ آپ کی شکتی آپ کے ہاتھوں میں دیں گے کی نہیں دیں گے اب کانگریس کی جو پرمپرہ رہی ہے اس کو آپ دیکھئے آپ کے لیے ون ادھکار کا قانون لائے گیا تاکہ ون پر سب سے پہلے آپ کا ادھکار بنے کیونکہ یہی آپ کی مول سنسکریٹی رہی ہے اور ایک طرح سے منوشتہ کی مول سنسکریٹی رہی ہے تو اس کو بچانے کے لیے اور مضبوط پر کرنے کے لیے آپ کو ون کا ادھکار دیا گیا تھا جو بھی نیتا یہاں آتا ہے میں جانتی ہوں یہ تین سبت بول کے ضرور جاتا ہوگا جل جنگل اور زمین ہے کی نہیں بولتے ہیں نا لیکن اس کے نیچے کیا ارث ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیا نیتا گہرائی سے بول رہا ہے یا آپ کے سامنے ایک جملہ بنا کے چھوڑ دیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ کانگریس کی سرکار نے آپ کو یہ ون ادھکار دلا کر جل جنگل اور زمین پر آپ کو اپنا ادھکار لوٹایا منریگا لائے منریگا سے ایک گرامین روزگار بنے جو پلائین کی بات کملنات جی نے کی پلائین کس لیے ہوتا ہے پلائین اس لیے ہوتا ہے جب گرامین روزگار نہیں بنتا جب آپ کے علاقے میں آپ کے گاؤں میں آپ کے زلے میں روزگار نہیں ملتا تب ہی تو بچہ سوچتا ہے کہ گھر چھوڑ کے بڑی شہر میں نوکری ڈھونڈے گا کیونکہ یہاں نہیں مل رہی ہے تو منریگا کس لیے بنایا گیا تھا آپ کو مضبوط بنانے کے لیے تاکہ آپ کو روزگار گاؤں میں ملے تاکہ آپ کو پلائین کرنا نہیں پڑے آج پلائین بہت بڑی سمسیہ ہے یہاں کی بھوجن کا عدھکار کا قانون ملا آپ کو اس سے آپ کے بچوں کو جو بھوجن کا عدھکار ہے وہ دیا گیا کہ سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کو بھوجن ملنا ہے پنچائت ویوستہ کو کانگریس کی سرکاروں نے مضبوط کیا جو پیسہ پنچائت کو آنا چاہیے تھا وہ آیا پنچائت میں جو ننے لینے چاہیے تھے کہ آپ کے یہاں کچھ کام کرانا ہے یا کوئی سمسیہ ہے اس کو سلجھانے کے لیے وہ پنچائت میں ہی لیا جائے یہ کانگریس کی سوچ تھی ان سب چیزوں سے آپ کے ہاتھ مضبوط ہوئے اب آپ اگر دیکھیں تو جتنے بھی عدھکار کانگریس نے آپ کو دیئے اور جو جو کام آپ کی مضبوطی کے لیے کیے جب بھاج پائے تو ایک ایک کر کے یہ عدھکار آپ سے چھینے گئے آج سرپنچوں کو کی عدھکار میں کٹوتی ہے آپ سب جانتے ہوں گے منڈرے گا کو لاغو ہی نہیں کیا پلایا نور بڑھ گیا ہے کیونکہ گاؤں میں روزگار نہیں مل رہا ہے آپ کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں آپ کو اپر کے صحیح دام نہیں ملتے آپ ویروت کرتے ہیں پردرشن کرتے ہیں تو آپ کے اوپر گولیاں برسائیں جاتی ہیں ون کا عدھکار ہی ختم کر دیا کملنات سینے آپ کو پٹے دیئے تھے آپ کو یاد ہوگا اس پندرہ مہینوں کے سرکار میں انہوں نے آپ کو پٹے دلوائے اور یہ کام بھی انہوں نے روک دیا ہے بھاج اپا نے موسیقی موسیقی